نمشکار دوست میرا نام ہے راحل اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل پی ایچ پین ہندی اور یہ چل رہی ہے ہماری سیریز پی ایچ پی سیون کے نئے فیچرز کی دوستو ہمارے اس فیڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے ایک اور نئے فیچر کی پی ایچ پی سیون میں جو کی ہے ایک نیا اپریٹر جس کا نام ہے کمبائنڈ کمپائرزن اپریٹر کمبائنڈ کمپائرزن اپریٹر کیا ہوتا ہے دوستو یہ آپ کے تین اپریشن تین اپریٹرز کو کمبائنڈ کر کے بنایا ہوا ہے ایک آپ کا less than ایک آپ کا equals to اور ایک greater than less than یہاں پہ ہمارا کمپائرزن اپریٹر ہے equals to جو کی نوملی assignment اپریٹر ہے کمپائرزن کے لیے ہم لوگ double equals to use کرتے ہیں لیکن یہاں پہ single equals to جو ہے وہ بھی کمپائرزن اپریٹر کا کم کر رہا ہے اور جو greater than ہے وہ بھی کمپائرزن اپریٹر کا کام کر رہا ہے اب یہ کمبائنڈ کیسے ہے کمبائنڈ ایسے یہ تینوں کے تینوں جو کمپائرزن ہے وہ ایک کی بار میں رن کرتا ہے ایک اسٹھیکمنٹ میں اور اس کی output الگ vary کرتی ہے الگ الگ ہوتی ہے depending on the result میں آپ کو اس کا example ایک بتاتا ہوں اس کے لیے پہلے ہم لوگ ایک php interactive shell چلا لیتے ہیں یہ interactive shell basically یہ بھی میں آپ کو بتا دوں جن کو نہیں پتا یہ پہلی بات تو یہ php 7 میں نیا کچھ نہیں ہے اس میں یہ php 5.1 سے available ہے ٹھیک ہے اور یہ ہوتی کیا ہے یہ آپ کو اگر کوئی بھی چھوٹا موٹا code run کرنا ہے hand to hand ایسے test کر کے دیکھنا ہے جسے ہم لوگ ابھی کرنے والے ہیں اس کے output دیکھنے کیا آ رہی ہے وہ آپ کو کرنا تو اس کے لیے handy tool ہے کہ آپ کو یہ نہیں ہے اگر نئی file بنا کے آپ save کر رہے ہو پھر اس کو run کر رہے ہو چل رہی ہے آپ directly یہاں پہ کر سکتے ہو اور اس میں آپ جو بھی line لکھتے جاؤگے code کی statement وہ line by line execute ہوتا جائے گا اور اس کی output آپ کو دیکھتی جائے گی next line میں مان لیجیے میں نے یہاں پہ لکھا ایک ہو hello ہوں تو اس کی next line میں اس کا output جو ہے hello آ گیا ہمارے پاس اس طرح سے interactivational کام کرتا ہے ٹھیک ہے تو ہم لوگ بات کرتے ہیں اپنے operator کی یہ basically کیا ہوتا ہے جنہیں آپ کو بتایا less than equals to greater than یہ کام کیسے کرتا ہے آپ نے dollar a لگایا اور dollar b یہ دو کو آپ compare کر رہے ہو ٹھیک ہے اور اگر dollar a dollar b سے بڑھا ہے تو یہاں پہ آپ کی output آئے گی one جو آپ کو result ملے گا return کرے گا جو یہ ٹھیک ہے that is one اگر dollar a dollar b سے چھوٹا ہے تو return کرے گا minus one یہ میں نے comment کیلئے کیا ہے ویسے ہی چھو ٹھیک ہے اور اگر دونوں برابر ہیں equal ہیں تو آئے گا zero اس کا example میں آپ کو دکھاتا ہوں ایکو کرتا ہوں میں یہاں پہ میں بھی variables نہیں بڑھا رہا ہوں directly value دے رہا ہوں تو آن لیجئے four پہ ہم نے spaceship operator چلایا seven کے ساتھ تو اس کا output آیا minus one کیونکہ four is less than seven ٹھیک ہے اور اگر یہیں ہم لوگ چلائیں four کو compare کریں ہم لوگ three سے تو output آئے گا one ٹھیک ہے اور four کو compare کریں four سے تو output آئے گا zero ٹھیک ہے اس کا use کیا ہے ایک بہت بڑی confusion یہ بھی ہے رہتی ہے لوگوں کے بیچ میں میں بھی بہت confused تھا کہ اس کا کریں گے کیا کیونکہ ہمیں پھر نیچے switch لگانا پڑے گا already ہم if کری رہے تھے کہ if four is less than seven تو یہ کرو four is equal to four تو یہ کرو four is greater than یا جو بھی تو ہم لوگ if conditions تب بھی لگا رہے تھے اور اب اس سے return لے کے پھر لگائیں گے تو اس کا use کیا ہوا اس کا use سب سے زیادہ یا ابھی تک جو مجھے ایک ہی جو سمجھ میں آیا ہے وہ ہے sorting کرنے کے لئے array sort کرتے ہیں ہم لوگ arrays جو ہماری sort کرتے ہیں اس پہ کام آئے گا وہ کیا ہے جیسے ماں لیجی use sort ہمارا ایک function ہوتا ہے php میں یہ کیا کرتا ہے دیکھیں جب ہمیں sort کرنی ہے ایک second جب بھی ہمیں array sort کرنی ہے ماں لیجیے میں نے array بنائی dollar arr is equal to my name is rahul ہم یہ میں نے ایک array variable میں assign کر دی ہوں ٹھیک ہے اس کو ہمیں sort کرنا ہے تو ہم لوگ ہاں 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 اس کو ہم لوگ sort کرتے ہیں اگر ہمیں alphabetically sort کرنی ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد میں اس کو warden کرتا ہوں تو ہماری i m n r sorting ہو گئی i سب سے پہلے آتا ہے پھر m آتا ہے پھر n آتا ہے پھر r آتا ہے alphabetical order میں ٹھیک ہے اگر ہمیں اس کو reverse sort کرنا ہے تو ہم لوگ r sort کرتے ہیں اور پھر میں اس کو warden کرتا ہوں تو r n m i آ گیا ٹھیک ہے یہ example میں نے دیکھا تھا lyricast پہ lyricast پہ میں آپ کو بتا دوں اور کیونکہ میں بھی بہت confused تھا کہ یہ اس کا کریں گی کیا ہم تو میں نے search کیا اب آپ میں پتہ لگا وہاں مجھے دیکھا کہ یہ ایک اچھا use ہے تو وہی میں آپ کے ساتھ share کر رہا ہوں ایک ہمارا function ہوتا ہے use sort use sort کیوں ہوتا for example اگر ہمیں کسی اور طرح سے اس کو sort کرنا ہے یہ بھی ہم نے ایک simple array بنائی تھی یہ ایک multi dimensional array بھی ہو سکتی ہے اور یہ objects کی array بھی ہو سکتی ہے collection of objects کی اس میں ایک array ہے جس میں multiple objects ہیں ٹھیک ہے کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے تو یہاں پہ اگر میں ابھی ایک چھوٹا سا example لے کے چلوں جو کی اگر ہمیں number of characters سے sort کرنا ہے اس کو کی کس میں کتنے characters ہیں جسے is میں دو ہیں مائے میں دو ہیں name میں چار ہیں راہل میں پانچ ہیں اس کے حساب سے اس کو sort کرنا ہے تو اس کے لئے ہمیں you sort دیا ہوا ہے جس میں ہم لوگ پہلا parameter دیتے ہیں ہماری array جو ہمیں sort کرنی ہے اور second ہوتا ہے anonymous function جس میں ہمیں دو parameters receive ہوتے ہیں ڈالر a ڈالر b اس کا میں نے نام دے دیا ٹھیک ہے اور ان a اور b کو آپ اپنا custom logic لگا کے اس function کے اندر compare کر سکتے ہو اور وہاں پہ آپ یہ return کرتے ہو minus one اگر a is less than b zero if a is equal to b same جیسے اپنا combined comparison operator کر رہا ہے spaceship operator جو کر رہا ہے same کام ہم لوگ یہاں پہ return کرتے ہیں manually تو اس کی بجائے ہم لوگ return کر سکتے ہیں spaceship operator کے operator سے str length ہوتا ہے ہمارا length کے لئے ڈالر a str length ڈالر b ٹھیک ہے یہ چلنا چاہئے ڈالر وارڈم 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 اس طرح سے ہم لوگوں نے کر دیا اگر آپ کو الٹا چاہئے تو یہاں پہ آپ اس کو interchange کر دو ڈالر b در کر دو ڈالر a ڈالر وارڈم 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 اس طرح سے یہ ہے spaceship operator ہو سکتا بھی آپ کو confusion ہو سمجھ بھی نہیں آیا تھا انہوں نے جیسے بتایا کہ میں نے example بھی search کیا کہ جلد اس کا میں کروں با گیا ہاں تو sorry اگر آپ نے سن لیا تو ٹھیک ہے یہ ہے spaceship operator combined conversion operator جو اس کا اچھو نام ہے php7 میں نے آیا امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا میری کوشش رہتی ہے کہ نئی نئی چیزیں میں آپ تک پہنچاتا رہوں گا اور آپ کا جو appreciation جو مجھے ملتا ہے اس سے motivation بھی ملتی ہے میں نئی ویڈیوز بناؤں گا تو پلیز کرتے رہیں like کیا رہیں میری ویڈیوز کو اگر آپ کو پسند آئیں comments کریں share کریں اور نئی ویڈیوز کے لئے subscribe کریں میرا youtube چینل پر ملتے ہیں next ویڈیو میں تب تک کے لئے بابای نمشکار